اللہ اکبر سور فاتحہ پڑھا سور بخارہ کا آدھا پڑھا دوسری رکعت میں پوری یاسن پڑھ لیا دو رکعت پڑھ لیا رکو میں سبحانہ ربی العظیم سبحانہ ربی العظیم چھتیس مرتبہ پڑھا سجدے میں جا کے ایک کعون مرتبہ سبحانہ ربی العالی پڑھا اس کے بعد دوسرے سجدے سٹھا اللہ اکبر کان بیٹھا خائدے میں دو رکعت پڑھا فجر جی خائدے میں بیٹھا اتحیانت للہ والصلافات والطیبات السلام علیکہ ایہا النبی ورحمت اللہ وبرکاتو السلام علینا وعلى عباد اللہ الصالحین اشہد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک لها و اشہد ان لا محمد الابده ورسول السلام علیکم ورحمت اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ سلام پھر تھی موزن صاحب گردن میں ہاتھ دے دیئے اتھے لمبے لمبے رکو کر آیا اتھے لمبے لمبے سجدے کر آیا ایک کامن مرتبہ پڑھایا پہلی رکعت میں آدھا پارا پڑھا دوسری رکعت میں پوری یاسن پڑھ دیا روزانہ دس منٹ میں ہونے کی فجر پہلیس ملٹ پڑھایا ابے جب اتھا پڑھا سو والا درود ابراہیم کئی کو نہیں پڑھا کیا کہنے بابا بابا درود ابراہیم پڑھے بغیر سلام کئی کو پھیرا امام صاحب بلے نو پرابلم موزن صاحب درود ابراہیم نہیں پڑھے تو نماز ہو جاتی انہوں نے بلے رہے تو تو بازو والا دکھ رہا فون ملائے کان دیوبن ملا کے پوچھے مولانا صاحب مفتی صاحب آپ کے ایک چیلے صاحب درود ابراہیم پڑھے بغیر نماز مکمل کر دی نماز ہوئی کے نہیں ہوئی تو دیوبن سے فتوہ آیا نہیں ہوتی آدھا پارا خوران پڑھا پھر بھی نماز نہیں ہو رہی سبحانہ ربی العظیم پاک پروردگار کا ذکار چھتیس مرتبہ کرا پھر بھی نماز ایک کیاون مرتبہ سبحانہ ربی العالی بولا پھر بھی نماز نہیں ہو رہی اشہدو اللہ الہ اللہ وحدہ لا شریک لہو کہا پھر بھی نماز نہیں ہو رہی کیوں نہیں ہو رہی اس لیے کہ نماز دینے والے رب نے خانون ولایا مجھے کروڑ پار بھی تو سبحانہ ربی العالی سبحانہ ربی العظیم کہہ کر پکار لے مگر نماز میں اس وقت تا خبول نہیں کروں گا جب تک میرے مصطفیٰ پر سچے دل سے درود کا نظرانہ نہیں پیشتی آگا نارے تکفیر نارے رسالت نیارے حبیم کانفرنس علماء اہل سنت پیزانے حضور مجاہد اللہ 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 نبی کے بغیر تو نماز بھی مکمل نہیں ہوتی مسلمانوں یہ جتے بازو والے ہیں آپ کے علاقے میں پوراں سے میری ریکویسٹ ہے آجاؤ رہے بڑے بھائی کائی کو تو بھی نبی کے ساتھ نقشبندی صاحب سے ٹینشن لیے تو کچھ بھی نہیں ہوتا بڑے سے بڑے سورما سے ٹینشن لیے تو کچھ بھی نہیں ہوتا مگر نبی کے ساتھ ٹینشن لوگیں آخرت برباد ہو جائے گی پوری زندگی نمازہ پڑھ پڑھ کے پڑھ پڑھ کے پوری پیشانیاں پورے گھٹے کالے بیگم فوٹو اترنے تیاری چھنی یہ بازو ڈھر کے نکو جی تم کالے کالے دکھ رہے ہو کیا بات ہے اندر کی بول دیا سوری پھوگٹ کے گھٹے ہم بھی پڑھتے روزانہ نماز ہمہ کو آرے اچھ نہیں رکڑے رکڑے تو نہیں آرے ان لوگ کئیسا آتے سمجھ میں نہیں آیا مولانا صاحب بھی نماز پڑھتے ہیں امام صاحب ہیں پورے امام بٹھے میں ایک کو بھی گھٹے آئے اچھ نہیں ایسا کئیسا آتے سمجھ میں نہیں آرہا گھٹے بھی دیکھتے آتے ہیں گھرے انہیں چھے بازو والا ہوں ایسا کئیسا آتے سمجھ میں نہیں آرہا پڑھے سمجھ میں آرہا ہے انہوں نے پڑھا تو آ جا رہا ہے اچھا پڑھنا بھی ابھی شروع کر رہا ہو کل تک یوں مارتا تھا کل تک بوٹل ماسٹر تھا اب شروع کر رہا چالیس دن جا کے اس کو گھٹا یا چالیس سال سے پڑھے تو نہیں آئے بیت چالیس دن میں آ جاتے ہیں کچھ نہ کچھ تو ہے اب یہ ہم جاتے نہیں اپنے کو معلوم نہیں مگر کچھ نہ کچھ تو ہے وہ پروگرام تو بہرحال پیارے بزرگار دوستوں بازو والوں سے میری ریکوست ہے مت جاؤ رہے بھائی مامو کے پیچھے چچا کے پیچھے خالو کے پیچھے پڑوسی کے پیچھے جا کے نبی سے بغاوت سلام نہیں پڑھیں گے فاتحہ نہیں دیں گے روز ہم ملاد نہیں منائیں گے دروتیں پڑھیں گے عرص نہیں کریں گے درگاہ کو نہیں جائیں گے یا رسول اللہ نہیں بولیں گے ہم تو ناک تو پڑھیں گے ابے دیوانے تو یہ جو باتاں کر رہا ہے یہ نقشمندی صاحب سے جھگڑا نہیں ہے یہ جھگڑا تیرے باپ دادا سے نہیں ہے یہ جھگڑا مدینے والے مصطفیٰ سے ہے ابے ان کی عظمت تو سمجھ یہ وہ پاک ذات ہے جن کا ذکر کرے بغیر خدا کی عبادت مکمل نہیں ہوتی یہ وہ پاک ذات ہے جن پر دروت کا نظرہ نہ پیش کیے بغیر جن کے اوپر صلی علیہ محمد ان کا نام مبارک لیے بغیر اللہ کہہ رہا ہے کہ میری بارگاہ میں کیے جانے والے سجدے رکوع تیرے مو پر ٹھیک دیے جائیں گے ان کے ذکر کے بغیر خدا کی عبادت نہیں ہوتی ان کے ذکر کے بغیر کلمہ مکمل نہیں ہوتا ان کے ذکر کے بغیر ازان مکمل نہیں ہوتی ان کے ذکر کے بغیر اخامت نہیں ہوتی ان کے ذکر کے بغیر ازان نہیں ہوتی ان کے ذکر کے بغیر نماز نہیں ہوتی ان کے ذکر کے بغیر خرآن کی تلاوت مکمل نہیں ہوتی ہوتی ویسے نبی کو چھوڑ کے یہ کیا دیوانہ دین بنا کے بیٹھے ہو یہ کیا نئے نئے ایٹما نکال کے بیٹھے ہو نبی کو نہیں ایک سابق میں صرف اللہ کو مانتو ارے میں بلا تو تو بھوٹ دینجر دیکھ رہا نیا نہیں آیا دیکھ رہا مارکٹ میں بی جے پی کہے کہہ رہے تو صرف اللہ کو مانتو صرف اللہ ایسا نکالتا اندر سے آواز آئے ارے میں بلا دیوانے اللہ تیرے کو زیادہ معلوم نے صحابہ کو زیادہ معلوم ایمان جسلو مسلمانوں میرا نبی ہجرت کر کے مکہ چھوڑ رہے تھے تو حضور نے تنہا نہیں چھوڑا حضور کے ساتھ صحابہ نے بھی مکہ کو چھوڑ دیا سبحان اللہ کس نے زور سے بولو یہ صحابہ کون ہے یہ وہ ہیں جو مکہ میں پیدا ہوئے سبحان اللہ یہ وہ ہیں جن کے باپ دادا مکہ میں ہیں یہ وہ صحابہ ہیں جن کے بیوی بچے گھر بار خاندان خبیلہ مکہ میں ہیں یہ وہ صحابہ ہیں جن کا کاروبار مکہ میں ہیں یہ وہ صحابہ ہیں جن کی تجارت مکہ میں ہیں یہ وہ صحابہ ہیں جن کی آل و اولاد مکہ میں ہیں لیکن جب آمینہ کے لال نے ہجرت کی رات مکہ چھوڑا تو صحابہ نے بھی مکہ چھوڑ دیا خاندان والوں نے کہا ہم کو چھوڑ کے کہاں جا رہے ہو اللہ اکبر صحابہ نے جواب دیا تم کو تو چھوڑ سکتے ہیں مگر مدینہ والے مصطفیٰ کو نہیں چھوڑ اے 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 ارے یہ وہ مکہ کان کھون کے سنو مسلمان بہت بڑی بات سمجھا رہا ہوں یہ وہ مکہ جس میں قابت اللہ ہے صحابہ نے قابے کو چھوڑ دیا مگر مصطفیٰ کو نہیں چھوڑا یہ وہ مکہ جس میں حجرِ اسود ہے صحابہ نے حجرِ اسود کو چھوڑ دیا مگر مصطفیٰ کو نہیں چھوڑا یہ وہ مکہ جس میں زمزم ہے صحابہ نے زمزم چھوڑا مگر مصطفیٰ کو نہیں چھوڑا یہ وہ مکہ جس میں مینہ ہے عرفات ہے مزدلیفہ ہے جب علی رحمت ہے صفا ہے مروا ہے ان کے باپ دادا کے گھر ہے صحابہ نے سب کچھ چھوڑ دیا مگر فاطمہ تزہرہ کے بابا کو نہیں چھوڑا آمیلہ کے لال کو نہیں چھوڑا اپنے نبی کو نہیں چھوڑا ارے اپنے نبی کے ساتھ سب کچھ چھوڑ کے بتا دیا دنیا والوں سب لٹا ہے تو لٹ جانے دو مگر مصطفیٰ کی محبت نہیں لٹنا نعرے تکبیر نعرے تکبیر نعرے انشاءالد دیارے حمیب کون کرے وربائے اہل شدد ازبت مصطفیٰ اللہ اللہ یہ بازوالے بلتے ہیں صحابہ والا قوم صحابہ والا قوم حولہ بناتے لوگوں صحابہ والا قوم صحابہ والا قوم یہ ہے صحابہ نے تو اپنے گھر بار کو چھوڑ دیا بیوی بچوں کو چھوڑ دیا ماں باپ کو چھوڑ دیا کعبے کو چھوڑ دیا مسجد حرام کو چھوڑ دیا زمزم کو چھوڑ دیا صفا و مروہ عرفات و مزدلیفہ کو چھوڑ دیا چھوڑ کر کہا صبح جاتا ہے تو چلا جائے مصطفیٰ رہتا ہے تو بس کافی ہے اے آئے 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 آئے